اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 467 کے بارے میں دھارہ 467 467 جو دھارہ ہے جی IPC کا سیکشن کیا بتاتا ہے کہ اگر کوئی آپ فورجری کرتے ہیں فورجری with valuable security documents valuable security documents جیسے کی وسیعت ہو گئی کسی کی اگر اس میں کوئی آپ چھیڑ کھانی کرتے ہیں documents کے ساتھ فورجری مطلب آپ نے کوئی جال سازی کر کے بھئی منی سے غلط طریقے سے نقلی document بنانا یا documents کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنا اس کو فورجری کہا جائے گا تو کسی بھی لین دین والے پیسے کے لین دین والے منی سے پیسے سے related جو documents ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کوئی بھی غلط طریقے سے کوئی کاغذ بناتے ہو نقلی بناتے ہو کاغذ یا پھر اصلی کاغذ میں کوئی چھیڑ کھانی کرتے ہو جیسے وسیعت ہو گئی یا پھر کسی بچے کو لینے والے authority لینے والے جو ہیں کاغذ ہوتے ہیں وہ یا منی سے related کوئی بھی documents ہو گیا تو اس میں اگر کوئی فورجری کرتا ہے تو 467 IPC کا section لگتا ہے اور وسیعت میں چھیڑ کھانی کیسے مطلب اگر مان کے چلی example لے لیتے ہیں کہ کوئی دادا جی ہیں اور اس نے اپنے اس کے تین پوتے ہیں اور ایک پوتے کے نام تو اس نے ساری وسیعت کروا دی کہ ساری میری جو property ہے اس کا مالک ایک ہی جو میرا پوتا ہے وہ ہوگا باقی کے دو جو پوتے ہیں اگر وہ کسی سے مل کر اس وسیعت میں کچھ چھیڑ کھانی کر کے وہ اپنا نام بھی اگر لکھوا لیتے ہیں تو یہ وسیعت کے ساتھ چھیڑ کھانی ہو گئی تو ان پر یہ دھارہ لگے گی اور باقی جو property کے documents کے ساتھ چھیڑ کھانی جیسے جو sale lead ہوتی ہے valueable security valid documents مطلب جو پیسے کے لیندین سے سمبندید ہو تو ان میں کوئی اگر چھیڑ کھانی کرتا ہے جیسے کی کوئی company ہے یا کوئی factory ہے وہ آپ مانکے چلیے میرے بھائی کی کوئی factory ہے اور وہ ڈلی میں ہے اور میرا بھائی بھی ڈلی میں رہتا اور میں ممبئی میں رہتا ہوں تو میں نے اپنی جو authority ہے اس factory کی لیندین کی وہ اپنے بھائی کو دے دی ایک دو مہینے کے لیے یا کچھ time کے لیے کہ تم جو پیسے کا لیندین ہے اس کا تم جو handle کروگے اور میرے بھائی نے کیا کیا کہ documents میں ایسی چھیڑ کھانی کر دی کہ وہ خود ہی property کا factory کا مالک بن گیا company کا مالک بن گیا تو یہ valuable security والے جو documents ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ جالسازی کرنا 467 IPC کا section لگتا ہے اور یہ بہت ہی serious offense ہے اس میں کتنی سزا ملتی ہے اس میں bail ہو سکتی ہے یا نہیں اور main points کیا ہیں اب ہم وہی discuss کریں گے وہ آپ کو ایک simple طریقے سے بتاتا ہوں step wise steps آپ کو بالکل clear کر دیتا ہوں دیکھئے اس میں جو سزا کا پرادھان ہے دس سال سے لے کر life imprisonment ہوتی ہے اس میں life imprisonment مطلب عمر قید بھی ہو سکتی ہے تو دس سال سے لے کر life imprisonment ہے تو کافی serious offense ہے یہ non believable offense ہے non believable کا مطلب گیر جمانتی اپراد ہے جو believable offense ہوتے ہیں وہ جمانتی اپراد ہوتے ہیں ان کی پولیس ٹیشن میں جمانت ہو جاتی ہے جس اپراد کی مطلب سمجھوتا بادی کچھ اپراد سمجھوتا بادی ہوتے ہیں لیکن یہ non compoundable ہے non compoundable مطلب اس میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور جو جمائی سی کی عدالت میں چلے گا اس کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ جمائی سی کوٹ میں چلیں گی جو لوگر کوٹ ہوتے ہیں جونیر magistrate فرس کلاس ان کی عدالت میں یہ کیس چلتا ہے ٹرائل چلتا ہے تو یہ جانکاری تھی دھارہ 467 IPC کے بارے میں کہ دس سال سے لے کر life imprisonment ہے عمر گیت تک ہو سکتی ہے non compatible مطلب غیر سمجھوتا بادی اور لوگر کوٹ میں جمائی سی کی دلت سکتی